لوگ سٹیر جو ہے وہ نیو میٹو سٹی ہاؤسنگ سائٹی میں ایک بہت ہی خوبصورد فیملی فیسٹیبل گالا لے کے آ رہا ہے تمام طرح کی گیمز ہوں گی ان میں پرائز ہوں گے بچوں کے لیے میوزیکل بھی ہوگا اس میں گیمیں بھی ہوگی پرائز بھی ہوگا اور بہت کچھ ہوگا ہماری کوشش یہ ہے کہ سوسائٹی کو خاص فور کے اوپر جو ہمارے رہائشی ہیں ان کو میکسیمم فسیلیٹی پروائیڈ کریں یہ جو ٹاورٹ ہے وہ انشاءاللہ ایک منفرد حصیت جو ہے وہ اختیار کرے گا کمپنی کی بھرپور کوشش ہے کہ لوگوں کو لائف سٹائل پروائیڈ کیا جائے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ ہماری جو جائننگ ہے ہماری جو کپتان کی ویجن ہے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب العالمین اللہ کے ببرکت نام سے اس تقریب کا میں آغاز کرتا ہوں اور آج کی تقریب کا جو ہمارا یہ پریس کانسلس کا ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ گلوپ سٹیٹ جو ہے وہ نیو میٹر سٹی ہاؤسنگ سائٹی میں ایک بہت ہی خوبصورد فیملی فیسٹیبل گالا لے کے آ رہا ہے جو کہ بچوں کے لیے فیملی کے لیے اتوار والے دن تو اس سلسلے میں پہلے میں ریپیسٹ کروں گا جناب برگیری محمد اکتر صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو نفورہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج جو ہم یہ فیسٹیبل کے حوالے سے گالا فیسٹیبل فیملی کر رہے ہیں تو میٹروں میں ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو ایکٹویز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سب گریری صاحب ہمیں مزید رہنمائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو شاندید کہتا ہوں نیو میٹر سٹی میں جیسے رادہ صاحب نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ سنڈے کے روز ایک فیملی گالا جو ہے وہ رینج کرنے جا رہے ہیں جس کے طرف جو ہے یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ جو ہے ایک بڑا نمبر جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کرے گا اور جس میں بچوں کے لیے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایج کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ رینج کی جائے گی تاکہ اس کو ایک جو ہے فیسیوٹی کے طور کے اوپر ہم منائیں اور اسی طریقے سے آگے چلیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مختلف اوقات میں جو ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور اپنی سوسائیٹی کی پرموشن کے لیے جو ہیں وہ مختلف تقریبات جو ہیں ان کو آرینج کرتے جائیں ہماری کوشش یہ ہے کہ سوسائیٹی کو خاص طور کے اوپر جو ہمارے رہائشی ہیں ان کو میکسیموم فسیلیٹی پروائیڈ کریں اور ان کی جو رہائش ہے اس کو پرکشش بناتے جائیں اور جتنی زیادہ فیسیوٹی آرینج کر سکیں اور وہ کریں تاکہ ایک برپور لائف ان کو ملے ہم نے تقریباً بارہ سے تیرہ پاکس جو ہیں وہ تعمیر کیے ہوئے ہیں سیکٹر اے کے اندر اور وہ شام کو تقریباً ہر پاک کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ بچوں کی اور فیملیز کی جو ہے وہ آتی ہے اور وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتی ہے وہاں پر اسی طریقے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ اپنی سوسائیٹی کے اندر پاکس آمپل جو ہے دنیا کے جتنے امپورٹن قسم کے مونومنٹس ہیں وہ ان سب کی جو ہے رپٹی کا جو ہے وہ یہاں پہ رکھیں اس سمبت میں ہم اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں ایفیل ٹاور کے اوپر اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 240 فیٹ ہوگی انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہم اس کا برپور جو ہے وہ افتتا کریں گے ہم نے جب یہ سوسائیٹی شروع کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک جس سپیڈ سے ہم نے افتتا کی تھی اسی سپیڈ سے ہم چلتے ہوئے اس مقام پر کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ 26 نومبر کو اتوار والے دن ہمیشہ کی طرح ہم دوبارہ جو گلوپ سٹیٹ ہے وہ ایک شاندار فیسٹیول لے کے آ رہے ہیں گالا ہماری جو سائیڈ ہے نفورہ ہائٹس اس کے اوپر انشاءاللہ اس میں تمام طرح کی گیمز ہوگی ان میں پرائز ہوں گے بچوں کے لیے فن ہوگا اور تمام طرح کی ہم یہ کریں گے میوزیکل ہوگا جو بھی ہم ان کے لیے کر سکیں وہ ایک دن ہم ان کے لیے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کوئی انٹری کی کارڈ نہیں ہے یہ اوپن دعوت ہے تمام بچوں کے لیے فیملیز کے لیے اور یہ ہم ٹوٹل رینجمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جو سنڈے والے دن اپنی فیملیز کو لے کے آئیں میں میسیج دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے لائف میں ایک بہترین دن سفر کریں گے اس کے لیے ہم نے لوکل ایرنجمنٹ نہیں کیا ہم نے لاہور سے تمام جو ان کی گیمز ہیں جو ان کے انعامات ہیں بچوں کے بچوں کو اور فیملی کو انٹریٹین کرنے کے لیے ہم یہ گالہ کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ ہماری ہے بارہ بجے سے لے کے شام ساتھ تک میوزیکل بھی ہوگا اس میں گیمیں بھی ہوگی پرائز بھی ہوگا اور بہت کچھ ہوگا ہم پورا یہ توجہ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک اچھی جگہ اچھے مول میں ان آر فیملیز کو ہم بہتر ہی کریں اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت شکر گذار ہوں جناب برگیڈی محمد اختر صاحب کا ان کا یہ بیٹھنا ہمارے ساتھ ان کا تشریف لے کے آنا یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مطمئن ہے ہمارے پروجیکٹ سے ہمارے کام سے ورنہ یہ جب بھی کہیں جاتے ہیں یہ ہمیشہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کاموں کی کہ یہاں پر یہ کیا جائے یہ ہمیں مزید حوصلہ دے گی اور ہمارے لیے آئندے کے لیے مشرہ رہا ہوگا بی ایس ایم کے اندر جو ملک صاحب کا اور زرون صاحب کا ویجن ہے کہ یہاں پر وہ فیسلٹی جیسے برگیڈی صاحب نے ذکر بھی کیا کہ کمپنی کی بھرپور کوشش ہے کہ لوگوں کو لائف سٹائل پروائیڈ کیا جائے اور ہر فیسلٹی ہر انٹرٹینمنٹ یہاں پر کمیلٹی میں رہنے والے لوگ کو موجود ہو اسی ابجیکٹیف کے تحت یہ پلازا بنایا گیا تو چونکہ ہم یہ اب اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ لوگوں کو دکھائے جانا چاہیے بہت سارے لوگ بعد میں آئے کرتے ہیں کہ ہم تک انفرمیشن نہیں پہنچی تو ہم نے ایک تین کاج والا کام کی ہے دو کاج بھی نہیں اور نارملی لائف میں لوگ بہت زیادہ چونکہ بیزی ہوتے ہیں اپنی جوب کے بعد لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا کہ یار اپنے ٹائم سپین کریں ویکنڈ آتا ہے تو بچوں کے ساتھ ایکٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں تو یہاں پر ان کو وہ تینوں فیسلیٹی مل جائیں گی بندے نے کوئی فائننشل ڈسینٹ لینے ہوگے یہاں پر ہمارے پاس شاپس بھی اویلیبل ہیں آفیس کی بھی اویلیبلیٹی ہے وان بیڈ اپارٹمنٹ بھی ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ بھی ہیں وہ ہم ان کو بریفنگ دے سکیں گے اور جس لیول پہ ہم الحمدللہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں یورپین سٹینڈرز کے لیول پہ کیونکہ یہ کمیونٹی ساری اوورسیز پاکستانیوں کی ہے تو دے ویل نو کہ جو اے نا اپارٹمنٹ کی لائف کیا ہونی شاہیے چونکہ ہمارا بھی الحمدللہ کافی ایکسپوریر ہائی رائز میں کھاریاں میں تو پہلا ہے تو ہم نے اس میں وہ ساری ایکسپورٹیز جو ہم نے پچھلی اپنے پندرہ سالوں میں اچیو کی تھی وہ اس کے اندر انپوٹ کر کے اور یہاں کی سٹینڈرز کو مینٹین کرنی کوشش کیا تو امید ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آئے گی سیکنڈلی جو لیڈیز ہیں نارملی وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلی ہوئی ہوں گی بچے یہاں پہ انجائے کر لیں گے فوڈ فیسٹیول بھی یہاں پر موجود ہوں گے سٹالز علمدلہ سوسائٹی کا اندر بہترین برینڈز کی موجود ہیں اور بھی کچھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ کلیابریٹ کر کے تو یہ ایک پین تین کاج والا کام ہو جائے گا تو لوگ اس میں ڈیسائسیف موڈ میں بھی آ سکیں گے چیزوں کی نوہو بھی لے سکیں گے ساتھ انٹرٹینمنٹ موڈ بھی انجائے کر سکیں گے تو وہ جو گھر سے کپتان ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے کپتان کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے اگر آپ نیو میٹر سٹی بی ایس ایم کی ہسٹری دیکھے نا پہلے دن سے تو جو ہمارا کپتان ہے نا جناب ضرور مساہد صاحب انہوں کے فیصلے اور ان کے ساتھ گلوپ کے فیصلے یہ اسی طرح اٹیچ ہیں اور ملک بلال بشیر صاحب کے ویجن کو لے کے جس دلیری سے ضرور مساہد صاحب چلے ہیں اور گلوپ سٹیر چلے ہیں یہ جو پروجیکٹ کھڑا ہے نا نفورہ ہائٹ ایک سو تیرہ یونٹ کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ ہماری جو جائنگ ہے ہماری جو کپتان کی ویجن ہے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ چاہے کلاؤک ٹاور میں ہو چاہے مین روڈ پہ ہماری شاپس ہو کوئی بھی ہو اور میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں اس موقعے پر کہ یہ یہاں پہ رکھے گا نہیں انشاءاللہ نفورہ ہائٹ سٹو بھی آئے گا ہم پروفائرل سکوائر میں بھی کمرشل آ رہے ہیں اور ہم دن بہ دن یہی کوش کرتے ہیں کہ جس حمد اور دلیری کے ساتھ بی ایس ایم نے ملک بلال بشیر نے اس پروجیکٹ کو پورے پاکستان میں مطارف کھایا ایک شاندار پروجیکٹ کے طور پر گلوپ سٹیٹ بھی اسی طرح جو میں لاس پہ بات کہہ دوں کہ آج موقع ہے نا یہ پیس کانفرس ہو رہی ہے آپ صافیت رات آئے آپ کا بہت شکریہ بہت مربانی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہم پازٹیو نہیں دیکھتے ہم نیکٹیوٹی کی طرح جاتے ہیں بی ایس ایم نے نیو میٹرل سٹی ہوسنگ سائیٹی سرائیلم گیر نے یہاں پر ایک میڈیکل جو کہ این ایم سی آسپیٹل کا پارٹ ہے وہ دو ڈاکٹر صاحبیان کی مجودگی میں اپنی پوری ورکنگ میں ہے اس کے بیٹ موجود ہیں اس کا میڈیکل سٹور موجود ہے اور ایوری ڈی ایک سو بیس کے قریب مریض رہانہ دیکھے جاتے ہیں ان کو دھوائیاں دی جاتی ہیں اور یہ ٹوٹلی جو کر رہے ہیں یہ جناب ملک بلال بشیر صاحب اور زنان مساہو صاحب کی طرح دیکھ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک پربندی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف میٹرو کے لوگ ہوگے نہیں وہ جو بھی آئے گا جس کی ضرورت ہوگی یہ بہت ساری کیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو میں آخر میں آپ تمام صاحبی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہ جو شہر میں لوگوں کے لیے فیملی کے لیے فیسٹیویل کر رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی بہت شکریہ بہت 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 بہت